اسلام علیکم ہم تشریف لے کے آئے ہیں الہباد چوڑ چوک سے یہ بھائی کو فالج ہوا تھا تو ہم نے ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہے تو اپنا انہوں نے علاج کرنا شروع کیا تو ٹیسٹ کرایا ہے تو ان کے گردوں میں دونوں میں زہر بنا ہوا تھا ٹھیک ہے جی دو تین ڈاکٹر بدلا چکے تھے ٹھیک ہے جی تو پھر میں تو ادھر برابرہ شریف پاہتا رہتا ہوں سرکار کے پاس ادھر کے میرے پاس طویز اور بطیوں پڑی تھی ایک پیکٹ بطیوں کا اور طویز پڑے ہوئے تھے تو میں نے بھائی کو بولا نیت کریں جب آپ صحیح ہوں گے ادھر آزری دیں گے ٹھیک ہے جی تو لے کے طویز بطیوں نے شروع کر دی وہ ختم ہوئی ہم نے ٹیسٹ کرایا تو گردوں کا زہر ختم تھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو طویز اور بطیاں اپنی پلا دی تھی جو آپ لے کر گئے تھے وہ استعمال کروا دیئے اور ان کو دم نہیں کروایا تھا بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ سے کہ بغیر دم کے صرف طویز اور بطیاں دم کے بغیر طویز بطیوں سے ختم ہو گیا جی ابھی ہم اس لیے آزری دینے بھائی خود آیا ہے آج آپ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں جی جی ہم نے نیت کی تھی بھائی نے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو ادھر آ کے آزری دوں گا تو ابھی بھائی اس لیے آئے ہیں آزری دینے ہیں سرکار سے ملاقات کریں اور آتے رہیں گے اور سب جو بھائی بین بھائی گروں میں دور دور سن رہے ہیں اگر انہیں نے شفال پانی ہے تو ادھر آزری دیں ہماری تو یہی ہے ہمیں ادھر سے شفا ملی ہے ہمارے سانسوں میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں رب تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دعا رکھی ہے اس لیے ایسے کسی لوگ سے ضرور آپ بچیں محبت کا پیغام ہے جہاں بہت اچھا خوبصورت معاول ہوتا ہے وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں اس لیے ان لوگوں سے ضرور بچیں کسی ایسے بندے سے کوئی اپنا وبستہ تلق قائم نہ کریں اس کا لالچ سے تلق ہو کہ آپ کو اس نیر سے لائے کہ میں اس کے بعد آپ سے کچھ پیسے وصول کروں گا یا اپنا کوئی کام کروں گا دوسرا جس کی نظر کے اندر حیان ہو اس کا دربارہ آریہ بلاوڑا شریف سے کوئی تلق نہیں ہے نہ خطیب حسین علی بادشاہ سے تلق ہے اور تیسرا یہ ہے کوئی میرے علاوہ دم آپ کو نہیں کرتا پوری دنیا میں کسی جگہ پر ایسا نہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو کوئی مسئلہ ہو تو میرے فون نمبر آپ کے پاس موجود ہیں انہیں دم کرا سکتے ہیں اگر آپ کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تو فیس بک پر پورا معلومات ہوتی ہے آپ اسے آج کل پڑا دکھا لکھا دور ہے ہر انسان جانتا ہے بس اسے دیکھ کے سمجھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج سرکار کا شیڈول کدھر ہے ابھی کہیں محفل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ تاریخ کو گروات کے اندر محفل ہے جو ایر وائی کے او ٹی بی پر براہ راست ہوگی اس کے پیچھے کوئی بھی ایسی محفل نہیں ہے جو میں جا رہا ہوں پندرہ تاریخ کو صرف محفل ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جولائی کی پندرہ تاریخ کو محفل ہے اسے قبل کوئی کہیں باہر کا بھی کہیں کسی ملک کا دورہ نہیں ہے بس یہاں ہی صبح شام اللہ کے بندوں کی خدمت کی روٹی لگی ہے بس دعا آپ بھی فرمائے میں بھی دعا فرماتا ہوں اللہ میری بھی مفرد فرما دے آپ کی بھی مفرد فرما دے